اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں شعبیز سٹار آج کی سٹوڈیو میں ہم بات کرنے دار ہیں پاکستانی شعبیز انڈسٹری کی بہتر کامجاب اور ٹیلنٹڈ اداکارہ لیلہ زبیری کے بارے میں تو ویورز ان کی مکمل ڈیٹیل اور بائیوگرافی آپ سے شیئر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل شعبیز سٹار پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچ سکے جی ویورز تو بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب آپ کو بتاتے چلیں پاکستانی اداکارہ لیلہ زبیری ایک پاکستانی اداکارہ ہے یہ 18 اگست 1957 کو لاہور پاکستان میں پیدا ہوئی لیلہ زبیری نے اپنے کیریئر کا آغاز بطور ریڈیو آرٹسٹ کیا پھر 1980 کی دہائی میں وہ ٹیلی ویژن پر نظر آئیں انہوں نے متعددر ٹیلی ویژن سیریز کے ذریعے خود کو ایک ٹی وی اداکارہ کے طور پر منوایا ہے اداکارہ لیلہ زبیری ڈراما سیریل میسنی میں بھی جلوہ گروہی ہیں اور ایک شاندار اداکارہ کے طور پر خود کو منوایا ہے یہ 2012 میں جیو ٹی وی کی شو ٹولی کی آئے گی برات میں نظر آئیں اور اسی سال ہم ٹی وی کی ایک ٹراما سیریل دورے شہر میں بھی اپنی پرفارمنس دکھائی انہوں نے 2013 میں ہم ٹی وی کی شو کنکر میں بھی کام کیا اس کے بعد 2014 میں وہ فلم محبت اب نہیں ہوگی میں نظر آئیں جن میں انہوں نے ایک ماں کا کردار اداکہ یہ سیریل ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا تھا انہوں نے اسی سال ہم ٹی وی کی ایک اور پروجیکٹ لا میں بھی کام کے 2015 میں انہوں نے فلم جگنو میں غزالہ کی ماں کا کردار اداکہ یہ سیریل ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا تھا 2016 کی فلم من مائل میں بھی نظر آئے اداکارہ لیلہ جبیری نے بہت سارے بلوک بسٹر ڈراماز میں کام کی اور اپنی شاندار اداکاری سے خود کو ایک بہترین اداکارہ کے طور پر منوایا ہے لیکن ہم ٹی وی پر نشر کیا جانے والا ڈراما سیریل اڈاری میں ان کی شاندار اداکاری کو بہت پسند کیا گیا جس میں انہوں نے عروہ حسین اور فرحان سعید کے ساتھ اداکارے کی اس کے بعد یہ ڈراما سیریل سبات میں بھی نظر آئے جس میں انہوں نے سارا خان اسامہ خالد ماورہ حسین اور دیگر اداکار کے ساتھ کام کیا بیوریز یہ تھی اداکارہ لیلہ ازبیری کی مکمل ڈیٹیل آپ کو ان کا کون سا ڈراما بے حد پسند ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ نگبان